سبسکرائب کوئر چینل اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت دہم کے تیسرے خطہ جسے اللہمہ اقبال نے تحریر کیا ہے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اس ویڈیو کو ہم پہلے سب اس کا چاند پہچان لیں گے اس کے بعد اس خطے کی تشریح کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جان پہچان علامہ محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر عیسوی کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ان کی ابتدائی تعلیم گھر اور مکتب میں ہوئی بعد میں انہوں نے سکوچ میشن اسکول سیالکورٹ میں داخلہ لیا علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالیج لاہور سے فلسفے میں ایمے کیا انیس سو پانچ عیسوی میں وہ عالی تعلیم کے حصول کیلئے انگلینڈ گئے جرمنی سے انہوں نے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی ہندوستان آ کر وہ بیرسٹری کرنے لگے علامہ اقبال نے اپنی شائری کو پیغام کا ذریعہ بنایا ان کے افکار میں فلسفہ خودی کوئی خاص حصیت حاصل ہے بانگ درہ بال جبرائیل اور ضرب کلیم ان کے مشہور اردو شائری مجموعے ہیں نصر میں ان کی کتابیں علم الاقتصاد فلسفہ اجم تشکیل جدیدی الہیات اسلامیہ بہت اہمیت رکھتی ہیں انہوں نے بچوں کے لئے بھی کئی نظمی لکھی ہے 21 اپریل 1938 اسوی کو ان کا انتخال ہوا چلے اس قطع کو پڑھتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتے چلے مجھے ڈرہ نہیں سکتی فضا کی تاریخی مجھے ڈرہ نہیں سکتی فضا کی تاریخی میری سرشت میں ہے پاکی وہ درخشانی میری سرشت میں ہے پاکی وہ درخشانی تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی اب اس میں سرشت کے معنی ہوتے ہیں فطرت کے اور درخشانی یعنی تابانی چمک روشنی داغ جگر داغ جگر کے معنی ہوتے ہیں جگر کا زخم چلے اس کی تشریح کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے ڈرہ نہیں سکتی فضا کی تاریخی میری سرشت میں ہے پاکی وہ درخشانی تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کی فطرت صالح ہو جن کے مزاج میں نیکی اور پاکیزگی ہو جن کے بطن میں عالی وہ عرفہ خیالات اور کردار کی روشنی ہو وہ اپنے آس پاس کے معاہول کو کہ اندھیرے سے خوف نہیں کھاتے بلکہ اس معاہول پر حاوی ہو کر اسے روشن اور تابناک بناتے ہیں پی شاعر مسافر شب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تجھے اگر اندھیاری راتوں میں سفر کرنا ہے تو کسی چراغ کی روشنی کے رحم و کرم پر اپنا سفر جاری جاری مت رکھ تو خود اپنا چراغ بن جا اپنے داغ جگر کو روشن کر لے تیرا داغ جگر تیری خودی کی حرارت اور تپیش سے روشن ہوگا تیرے راستے کی تاریخی دور ہو جائے گی امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ